جی اسلام علیکم میرا نام افتحار ہے میں نے اپنی پیشلی ویڈیو میں علی بابا ٹریڈ ایشورنس کے بارے میں بتایا تھا اور اس کے بعد اگلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر ٹریڈ ایشورنس کے ذریعے آپ جو آرڈر بوک کرتے ہیں اس کی انواعیس آپ نے کیسے جنریٹ کرنی ہے اور کسٹمر کو بھیجنی ہے تو اس کے بعد کچھ دوستوں نے فرمائش کیا کہ جی اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو ٹیٹوریل کی شکل میں اور فیزیکل ہی ہمیں بتائیں تو میں یہ بنا رہا ہوں ویڈیو تو اس میں آپ کو آسانی سے سمجھ آجے گی ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پہ تو یہ میں نے علی باپا کا جو جناب ہے اکاؤنٹ آپ نے لاغن کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اور اس پہ یہ دیکھیں جہاں پہ آپ گاپ شبل کرتے ہیں کسٹمر سے جو انکوائریز آتی ہیں تو سوال و جواب ہوتا ہے تو ادھر آپ نے آجنا ہے اس کی لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں گے تو یہ آرڈرز کا ایک کالم ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ چلے جائیں گے ٹھیک ہے جی اور اس کو آپ سکرول کریں گے رائٹ سائیڈ پہ مزید ٹھیک ہے جی یہ سکرول کریں گے تو یہ دیکھیں کریٹ آرڈر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے کلک کر دینا تو یہ نئی وینڈو کھل جائے گی تو اس میں اب آپ نے اپنے کسٹمر کے پرٹیکولرز ہیں نا وہ فیل کرنے ہیں یہاں پہ اس کا ای میل آجے گا یہاں پہ اس کا فسٹ نیم یہاں پہ لاسٹ نیم شپنگ ڈریس ٹھیک ہے جی تو وہ جب آپ کریں گے نا ڈالیں گے تو پھر یہ آپ کو لوگ کر دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنی ہے جس کا آرڈر آپ نے بک کی ہے نا یہ ایڈ پرانٹکس پہ چلے جانا ہے ایڈ پرانٹکس پہ جائیں گے تو جو آپ نے علی بابا پہ ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہیں نا پرانٹکس وہ یہ سامنے آ جائیں گی اس میں جس کا بھی آرڈر ہے نا یہ آپ کے پیجز ہیں مختلف مثلاً اس نے ایک یہ گلاوز کا آرڈر دیا ہے تو یہ آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے اس کو کلک کیا تو یہ اب ادھر لوڈ ہو رہا ہے اب یہ آ جائے گا ٹھیک ہے جی یہ آگیا ہے اس کا ٹھیک ہے جی ایک چہرہ آگی اس کی اب آپ نے یہاں کونٹریٹ ڈال دینی ہے دس پیر ہیں فار ایکزمپل اور یہ پرپیرز ہیں ٹھیک ہے یونٹ پرائز اس کی دو ڈالر ہے فار ایکزمپل ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ٹوٹل ادھر آ جائے گا ٹونٹی ہو جائے گا یہ ٹونٹی ہو جائے گا اور یہ رائٹ سیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ادھر بھی پلس منس ہونا شروع ہو جائے گا اب اس میں آپ نے سپیسکیشن ڈالنی ہو تو ٹھیک ہے کچھ مزید تو وہ ڈال سکتے ہیں یہ کس کا بنا ہوا ہے کیا ہے کیا نہیں بہرحال ہم چلتے ہیں دوسری پرارڈکٹ طرف تو اس طرح آپ ایڈ پرارڈکٹس کو کلک کریں گے مثلا اس شرڈ کا آٹر ہے تو اس کو آپ کلک کریں گے سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد یہ کنفرم کر دیں گے تو یہ بھی ادھر آجئے گا ٹھیک ہے یہاں بھی اب آپ نے وہی کام کرنا ہے کونٹیٹیز دس ہے اور پر پیس ہے تو پر پیس کر لینا ہے اور اس کی یونٹ پرائز دو ڈالر ہے اور یہ ادھر اس کی ہو جائے گی بیس ٹھیک ہے جی یہ کریں گے اور یہ رائٹ سیڈ پہ دیکھیں فوٹی ہو گیا اس طرح آپ اپنے ایڈ کرتے جانا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ نیچے پورچھنا ہے کہ بھئی آپ نے اس کو ایکسپریس بیجنا ہے سی فریٹ بیجنا ہے ایر فریٹ بیجنا ہے یا لینڈ فریٹ ہے تو موسٹلی مارا یہ سی فریٹ بڑی شیمنٹ ہو تو یا پھر ایر فریٹ ہوتا ہے یا پھر ایکسپریس مینز کے کوریئر تو یہ آپ نے یہ دن بتا دینا ہے ادھر کتنے تیس لگیں گے کتنے اگر ایکس ورک ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو فریٹ بھی اس کے ساتھ ایڈ ہے تو یہ آپ نے ایف سی این جو ہے نا یہ کر لینا ہے سیلیکٹ ادھر جتنے بھی مثلا سو ڈال لگے گا اس پہ تو آپ نے یہ سو ڈال ایڈ کر دینا ہے لجسٹک کا ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں ادھر یہ بھی ایڈ ہو گیا سو ڈال اور بیس بیس اس کے بنے تھے دونوں پرادرک کے تو ایک سو چالیس ہو گیا ٹھیک ہے جی اس طرح پھر آپ نے یہ اس کو جب آرڈر مکمل ہو جائے گا تو اس کو آپ نے پھر جو ہے وہ سمیٹ کر دے گا تو انوائس کسٹمر کے پاس چلی جائے گی اور وہ آپ کو پیمٹ کر دے گا اس کا علی بابا کرے گا اسکرو سسٹم کے ذریعے ٹھیک ہے جی تو باقی اس میں ایک فلا ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس میں فلا کیا ہے علی بابا کی طرح سے نقص جو رہ گیا اس میں تو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا امید ہے بڑا سمپل ہے سمجھ آگئی ہو کہ مزید کوئی کوئی کوئیسٹین ہوتا آپ یہ نیچے جو کمنٹس باکس ہوتا ہے نا تو اس کے نیچے آپ اپنا سوال چھوڑ دیجئے گا پھر میں اس کو رسپانڈ کر دوں گا ٹھیک ہے جی شکریہ خدا حافظ